بچوں والے میں سیرن ڈالا کو سبب زیرہ سامنے کے پر کھاتے نہیں ہیں اسلام علیکم جی سولیہ اوگا صاحب میں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب امیدہ ہریے سے ہوں کہ آج یہ بنایا ہے مٹیریل پہلے سوال میں بنا نہیں سکتے مجھے ذہن میں نہیں ہے اب میں نے کہا کہ بنانے سے پہلے میں آپ صاحب کو بتا دوں یہ میتہ ہے ایک کا میتہ تھا اس کے اندر زیرہ اجوائن نمک دودھ کے ساتھ اس کو گوند لیا اور تھوڑا سا اس کے اندر آئل ڈالا ہے اس کو تو گریب نادا گھنٹا ہو جائے بنا کے اس کو ڈھاپ کیا سے رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آپ میں اس پہ ویڈیو بنا لیتی ہوں اور یہ جو مٹیریل دیکھیں اس میں پیاز نہیں ڈالا بچے پیاز نہیں کھاتے ہیں میں خود پیاز نہیں کھاتی تو یہ جو ہے یہ ہمارا بڑوں تلی اس کے اندر سپائسز ہیں اور یہ بچوں کے لیے بنایا ہے اس کے اندر ایک تو مرچ نہیں ڈالی اس کے اندر صرف نمک اور کیا کچھ بھی نہیں نمک اور زیر ہے بس یہ چکر اور آلو ہیں ان کے رول بھی بنائیں گے اور سموسے بھی چھوٹے بنائیں گے اور یہ میدہ ہے اس کے ساتھ کوٹنگ کرنے ہیں تو لگانے اور یہ فیلنگ کریں گے جب پٹیاں بنائیں گے تو پھر میں آپ کو ساتھ میں وہ بھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ مٹیریل اس کے اندر بھی زیگرہ ڈڑا میرچ نمک اجوائن اور گھار کے جو مسالیں ڈالیں وہ ڈالیں ہیں باہر کا کوئی مسالہ نہیں اس کے اندر اڑ کیا تو بچے تو بالکل بھی سپائسز نہیں کھاتے ان کے اندر تو میرچ بالکل نہیں ڈالنی ہوتی کیونکہ محمد نے بھی کھانے ہوتے ہیں عبیر اور حریف یہ تو انہیں تینوں گین بھائیں میرچ نہیں کھاتے تو یہ ہمارے بڑوں کے لیے تو باقی میں ساتھ ساتھ اور دوسری آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گے روٹی بیل لیں گے اور تلیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گے یہ میں نے رول کے لیے روٹی بنایا ہے یہ جو ہے بیٹر اس کو بیل لیے اور یہ اس کے اندر بنا کر تو رول بنا کر رکھ لیا اب اس کو رول کرو لے پھر میں دکھاؤں کیسے رول کرتی ہے رول کریں گے زبردست جی تو یہ رول بنائے تو اسی طرح سارے رول بنائے اسی طرح سارے رول بنا لیں گے اور ایسے کھار لیں گے کہ ان کا موہ آگے سے بند ہو جے جی تو باقی پہنچہ دوسری بنائیں گے پر دکھاتے ہیں یہ جو بنایا ہے اس کو چکن کے بھی ریشے کر لیے اور آلو کو بھی میش کر لیے تو اس طرح پھر یہ جو بیٹ بنائیں یہ جو فیلنگ بنائیں اس کے اندر اور یہ سارے پیڑے بنا کر رکھ لیے بیل بیل کے اس کے اندر اس کی فیلنگ کرتے جائیں گے یہ آپ سموسے کے لیے پٹی بیل لیے یہ دو بنا رہی ہیں دو میں فیلنگ کر کے دکھاتی ہوں باقی کی بھر باد میں کر لیں گے حبیر پیچھے ہو جاؤں آپ نے پیچھے ہو جاؤں اسموسہ بھی ایک فیلنگ کر لیے اسموسے میں بھی آپ ان کو تلایا جب ہوں انگ فرائی کرنے پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ رول فرائی کرنے لگے آپ ہوں یہ دیکھیں پہلے اچھے سے گی گرم کار لینا ہے اس کے بعد جب اسموسے اندر ڈال لینا ہے تو پھر اسموسے بھی بل کو فلیم بہت سلو گار دینا ہے اندر تک پاک جائے اندر کمسیریوں پک ہی ہوتا ہے لیکن جو اوپر والی ہوتی ہے لے اس کو بھی پکنا جائیے آپ یہ دیکھیں یہ گولڈن ہو رہے ہیں بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنے تھوڑے اور ہو گئے تو ان کو نکال لینا ہے اور باقی پھر میں آپ کو جو ٹری تیار کروں گی پھر میں آپ کو وہ دکھاؤں گی یہ ماینیز سوس بنانے لگے ہیں یہ کامی سے لیے بنانی ہے کہ یہ بچے ساتھا ماینیز کھاتے ہیں وہ ماینیز سوس نہیں کھاتے تو یہ سموسوں کے لیے ہم بڑوں کے لیے بنانا رہی ہیں یہ دو چمچو ڈالی ہے ماینیز ڈالی ہے اب یہ تھوڑی سی چلی سوس ڈالی ہے اب یہ سویا سوس تھوڑی سی ڈال دی اس کے اندر یہ ایک ایک ٹی سپون ڈال ہے اور یہ ڈڑا مرچ وہ ڈال دی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی کالی مرچ جائے گی تھوڑی سی چھٹکی ایک اور ساتھ میں پیسا ہوا زیر آ جائے گا نہیں سابت زیر ہے اور یہ دو سپون جو ہے وہ کو کیچپ کی جائیں گی اب اس کو اچھی طرح سے پھینڈ لینا ہے اب پھینڈ لوں پھر میں دکھا یہ دیکھیں یہ ہماری سوس تیار ہو گئی ہے سوس بہت ہی مزیگ بنی اور ساتھ میں گرین دھنیا پدینے کی چھٹنی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے توڑا تھا اس کو تو ماشاءاللہ یہ اتنا اندر سے بھی اچھا بنا ہے بہت ہی مزیگا لگ رہا ہے بہت ہی اندر سے بخصتا اور تلا ہوا ہے انڈ تاک اور یہ ہیں ہمارے بچوں کی فرمائش پہ رول چٹنی اور سوس امیر ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسانت آئے گی پسانت آئے تو لائک شیئر اکمنٹ کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ